اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو ٹک ٹاک میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ریز سے ہوں گے فرینڈز آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جو ٹیلسی ہے ٹوٹل لیکو سائٹ کاؤنٹ کا فرمولا جب نیو بار چیمبر پر ہم کس طرح کیسے ٹیلسی جو نمبر ہے وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ مطلب اگر ٹیلسی ڈاکٹر جو ٹیسٹ ام آج کل تو بڑے بڑے لیبارٹری میں جو فر ایسیمپل ہیمتالوجی انیلائزر ہوتا ہے ٹیلسی آپ ٹیلسی ڈائرک چی کر سکتے لیکن اگر آپ دے ہاتھ میں اگر اس طرح سے لیبارٹری کے وہاں پر ہیمتالوجی انیلائزر نہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ میکروسکوپ کے سرے سی ٹیلسی کاؤنٹ کروں گے نیو بار چیمبرز کا ذریعہ سے تو آپ کس طرح سے کاؤنٹ کریں گے میں اس کا فرمولا بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھے فرنسی نیو بار چیمبرز اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جو ٹیلسی ہے ٹوٹرلی کو سائن لیکو سائی ٹھیک ہے یہ جو وائٹ بلڈ سلس ہے جو اس کو ہم یہاں سے چار جو بڑے خانہ ہوتا ہے ایک دو تین چار اس چار جو کرنر میں جو چار خانہ ہوتا ہے اسی میں سے ہم کیا کریں گے وائٹ بلڈ سل کو اکاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے باقی جو یہ سینٹر والا ہے اس میں آر بی سی اور پلیٹرز اکاؤنٹ کے لیے چھمبرز ہوتا ہے کیا اور وائٹ بلڈ سلس کے لیے ایک دو تین چار جو چار بڑے بڑے کارنر والے حصہ یہ ہے آہ وائٹ بلڈسلس کے لئے یوز ہوئے تھے ٹھیک ہے فرنس اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ وائٹ پر ایسلس کی ایک آہ آہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آہ بٹم اور لیفٹ کے ساتھ اگری سی لائن کے ساتھ ہیں اور یہ اسپر کلائن پر آگیا ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گے ٹھیک ہے آہ باقی جو اس طرح چیمبر کے اندر آڑا گیا ایک آگیا کرنگے اگری سی لائن رائیٹ کے ساتھ اگر لائن پر آگیا تو اس کو بھی کاؤنٹ کروں گے اور اوپر والا جو لائن ہے اس پر آگیا تو اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے لیکن جو لیفٹ ہے یہاں پر آگیا اس لائن کے اوپ آگیا اسی بارٹم کے لائن کے آگیا تو یہ وائٹ بلڈ سیل کو آپ کاؤنٹ نہیں کروں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جو سمجھانے کے لیے تھا یہ ان نیو بار چیمبر اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقے سے جو چار بڑے کندر ہوتا ہے اس میں سے آپ کو وائٹ بلڈ سیلس کو اکاؤنٹ کریں گے پھر جو تھا دس آج اپجیکٹو لینس پر اس کو ابزل کریں جتنا بھی اگر اسی چیمبر میں سے جتنا بھی آپ نے سیل کاؤنٹ کیا ٹھیک ہے دوسری میں اس میں آپ نے سیل کاؤنٹ کیا جو تیسرے میں اس میں جتنا سیل کاؤنٹ کیا چوتے میں جتنا سیل کاؤنٹ کیا تو اس چاروں کو پھر جمع کر دے ٹھیک ہے یعنی اس چیمبر کا جتنا بھی آگیا یہ بھی اور یہ اس میں جتنا بھی آگیا اور اس میں جتنا بھی آگیا اور اس میں جتنا بھی آگیا اس کو سارے کو کیا کروں گے جمع کروں گے اس کے بعد جب جمع کروں گے تو اگلہ فرمولہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ایل سی کا ریپورٹ دین ہے اب فرینج جو تھیل وائٹ بلڈ سلس کا جو ٹھیک کا فرمولہ ہی نہیں ہی ٹھیک کا جو ہم فرمولہ ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح کے سہے وائٹ بلڈ سلس از اکل ٹو آہ کون نمبر آف کونٹرڈ سلس ٹھیک ہے آہ ایز اکل ٹو ڈائیلوشن سم ڈیوایڈ بائی اور فور ضربے 0.1 یہ وائٹ بلڈ سیلز کی فرمولہ ہے جہاں پہ آپ ٹوٹل لیکو سائٹ کاؤنٹ کو اکاؤنٹ کروں گے ٹھیک ہے فرنس یہ فرمولہ ہے تو آپ اس کو ذن میں رکھنا چاہیے نمبر جو ہے یہ کاؤنٹ نمبر آف سیلز جو ہم نے چار بڑے بڑے کارڈر میں چیمبر میں جو ہم نے جمع کیا میکروسکوپ کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ ایک چیمبر میں اتنا ہے دوسری چیمبر میں اتنا یعنی یہاں پہ آگر دیکھ سکتے کہ اسی چیمبر میں جو آگیا اس کو اور اس کو اور تیسری کو اور اس چوتی کو اس کو جتنے بھی اس میں آپ نے سیل دیکھ لیا اس کو سارے کیا کریں جمع کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کاؤنٹ نمبر آف ہوں وائٹ بلڈ سیلز ہے ٹھیک ہے اور ڈیلوشن جو ہے ڈیلوشن جو تو ہم بناتے ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آہ فرنڈز آہ بعض لوگوں کو ڈیلوشن کا سمجھ نہیں پاتا کہ ڈیلوشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیلوشن جو ہوتا ہے وہ اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ فرکزامپل اگر آہ ایک آشاریہ بیس ڈیلوشن ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک آشاریہ انیسوں ٹھیک ہے یعنی بیس میں سے جو بتا ہے ایک پارٹ ٹھیک ہے اگر بیس ہے تو اس میں سے ایک پارٹ کیا ہے وہ اسی کا آہ مطلب سر میں اور انیس پارٹ ہے وہ کیا ہے وہ اسی جو سالوشن ہے جس طرح کے وائٹ بلڈ سیلز کا جو سالوشن ہے اس کو آہ ٹھرکز سالوشن کہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے وائٹ آہ سوری آہ ریڈ بلڈ سیلز کا جو آہ ڈیلوٹنگ فلیوڈ ہے وہ اس کو ہیمنز فلیوڈ کے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے جو آہ پلیٹلرز کی آہ ڈیلوٹنگ فلیوڈ ہے وہ آہ آمونیم اگزالیٹ ہے تو اس طرح سے جو آہ ایک آشاریہ بیس ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ وان پارٹ جہے وہ سرم ہے اور آہ جو بیس میں سے اور انیس پارٹ جہے وہ کیا ہے وہ ڈیلوٹنگ فلیوڈ ہے ٹھیک ہے اب اس یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب آپ کیتنا بھی بنا سکتے دیکھیں فرزیمپل اگر آپ نے پانچ بنانا پڑے گا تو کیا کرے فائف ملٹیپلائی بائی وان ایز اکل ٹو نائن ضربے فائف تو یہ کتنا آگیا کیا فر پانچ ایز اکل ٹو نو پنجے پنٹھالیس پنجے کے پانچ میں نو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی ہو گیا کے نائن ٹی فائف پرسنٹ کیا کل سالوشن ڈالنا ہے اور پانچ جو ہے وہ پانچ مایکرو لیٹرز وہ سرم ڈالنا ہے اگر آپ نے اسی کو زیادہ بنانا بنائیں گے فرزیمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں توڑا سا اس کو زیادہ بناؤں گا تو اس کو دس سے ملٹیپلائی کرے ٹھیک ہے دس ملٹیپلائیڈ بائی وان ریشو انیس زربے دس ٹھیک ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر ہی تو کتنا گیا دس اری آ یعنی ایک ایسو نوے تو یہ یہ آ کیا ٹھیک ہے یقینی мечتوں نوے آگیا ٹھیک ہے تو یہ اپڑی پنٹ کرتا ہے جو ایک ہاں انپناتے ہیں ٹھیک ہے کہ نیجو ایسن شرے ہی تو افر آتا ہے یہ اگر آپ نے پانچ ایسے آیابن جنوے ہے تو یہ اپڑی پلد کرتے ہیں ہی喜欢 سے قلقے حصول کہ جوڑے جو ہوایٹ لٹس کے لئے بتایا یہ کیتناPEZ بناتا ہے کہ بیس پرسند جائے وہ سرم ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے اور تین سو اسی پرسند مائی کولٹ جائے وہ ڈالوٹنگ فلیوٹ بنانا پڑے گا یہ عاملے بارٹری میں جو یہ فرمولا عیز ہوتا ہے دیکھیں لیکن یہ کس طرح سے آگیا یہ اس طرح سے آگیا کہ بیس میں سے کتنا ہو گیا ٹیک ہے یہ بیس ہے تو اس میں سے کتنا ہو گیا ایک پر ایک پارٹ سرم انیس پارٹس کیا ہے یعنی بیس میں سے ایک پارٹ تو اس کو بیسے ملٹیپلائی کرے تو یہ کتنا آگیا ٹیک ہے بیس اگر ملٹیپلائی کرے تو یہ آگیا بیس آشارہ تو ایک آشارہ آنیسہ ملٹیپلائی بائی بیسہ تو یہ کتنا آگیا زیرو زیرو ایک سارا نو دونے اٹھارہ آسل ایک دو کے دو تیتن کیا تین تیت تین آشارہ آسی ٹیک ہے جو یہ تو یہ اس طرح آگیا جو باز لکے دیتا ہے کہ یار یہ تین سو اسی ڈیالوشن کے سطح سے تو یہ دیکھیں یہ ڈیالوشن ہمیشہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بناتا ہے دیکھ آپ کو ریجنٹ کو دیکھنا ہے کہ یاریجنٹ کم ہے اگر میں کم بناو تو اچھا ہے اگر زیادہ میں یوس کرو تو مطلب باقی کو آپ کو مطلب ریجنٹ کمیں تو میں مطلب میں کم بناو گا تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے ایک آشارہ 20 ڈیالوشن actually ہے یاریال کیا ہمیشہ ، انہوں اللغہ سرم ڈالوں گے ٹھیک ہے اگر کتے کنی میں تھوڑا سائی سے زیادہ بناوں گا تو وہ آپ ڈیپنٹ کرتا ہے دس سے مٹیپلائی کریں تو لیکن ڈائلوٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ہی ایک اشارہ بی سے ٹھیک ہے ڈائلوٹنگ ہے وہی اشارہ بی سے تو یہ اگر دس بناوں گے تو دس مٹیپلائی دونوں کو سائٹ کو مٹیپلائی کریں دس دس ڈالوں گے جو ڈالوں گے اور جو دس سے وہ سرم ڈالوں گے اگر کہتے کہ نہیں میں اسے اور بھی زیادہ بناوں گا تو پھر کیا کریں گے بی سے مٹیپلائی کر دونوں سائٹ کو بیسر بے ایک بیسہ گیا اور انیسہ ضرور بے بیسہ تو کیا کنی آگیا تین سو اسی کیا یہ ایک اشارہ بیس سالوشنی یعنی یہ صرف ایمانٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کتنا ایمانٹ بناتا ہے کم بناتا ہے یا زیادہ بناتا ہے اور اور ہے وہی ایک اشارہ بیس سالوشن ہے ٹھیک ہے ڈالوٹنگ سالوشن ہے دوسری دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہتا ہے کہ ایک اشارہ مطلب ڈالوٹنگ فلیوڈ کہ یہ کس طرح سے آگیا یہ مطلب یہ جو ہم پلیٹرز میں یوز کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے آسان طریقہ میں بتاؤں گا ایک لیک لیا ٹھیک ہے آپ ان میں سے ایک کم کرتا ہے ڈاکی ہے سوئے اگر ایک کم کرتا ہے کتنا گیا نین ننویا گیا ٹھیک ہے یعنی اگر کس اڈال دوسری 200 ہے ٹھیک ہے ایک اشارہ ڈالوٹڈ ہے جو ہم آ آ آ اور بی اس میں یوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک ڈالہ ایک لک لیں سے ایک کم کردی کتنا گیا ایک سو نیننویا گیا یہ ابھی آپ نے اس طرف ہے ٹھیک ہے ابھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ writings بنات ہے اگر پانچہ مطلب اپنے بنانا اے کہ میں تھوڑا سا کم بناؤں گا تو پانچ سے مٹیپلائی کر دیں پانچ اشاریہ نینے نووے ضربے پانچ تو یہ کتنا آگیا پانچ آشاریہ نوپنجے پینٹھالیس نوپنجے پینٹھالیس کتنا گیا ٹھیک ہے نوپنجے پینٹھالیس آہ تو یہ کتنا ٹھیک ہے تو یہ آگیا نو سو ایک سو پنجنوے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے بنانا پڑے گا اگر کہتے کنی میں اسے اور بھی زیادہ بناؤں گا تو آپ دس سے مٹیپلائی کرے دس آشاریہ دس ضربے ایک آشاریہ نینے نووے ٹھیک ہے دس سے مٹیپلائی کرے اور دس آشاریہ نو سو نووے ٹھیک ہے یہ جو آپ بنا تھے کہ مطلب میں کم بناؤں گا یا زیادہ بناؤں گا یہ اس کو لیے ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس ریجنٹ کم ہے یا زیادہ ہے یہ ڈیلوٹنگ فلوٹ اس طرق اس طرق سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے فر ایزامپل یہ ایک آشاریہ دو سو اگر ڈیلوٹنگ فلیو اگر آپ کی تک میں بناتا ہوں پانچ سے تو آپ کا آپ چھنے پانچansen بنے مٹی پلاک کرنا پڑے گا بانچ کو مپنیتاالیس王 کے نو ووال sättانہ کتنا گیا نو پانچ اپنے کیچکٹ gasoline و بیستر بندم پڑتا ہے پڑتا ہے اساں طریق ہے مطلب اگر آپ نے ایک شریع بسر بنانا پڑا گا تو ایک شریع انیسا ٹھیک ہے این او بیسے ایک تو باقی آپ نے جتنے بنانا پڑا گا پانچ بنائیں گے مطلب 10 سے مٹی پلائے کرے بس مٹی پلائیں گے لیکن ہے وہ ہی کیا وہی ایک شریع بیسے اس طریق سی اگر ای کشیر سو بنانا پڑیں گے ٹکی تو کیا کرے ایک اشریعہ ایک اشریعہ ایک پانچ مطلب سے ملٹیپلائی پانچ بنانا پڑے گا مطلب آپ نے بیس بنانا پڑے گا تو اسے ملٹیپلائی کرے مطلب اس نے فرزمپل اگر آپ نے کہتا ہے کہ میں اسے دس بناؤں گا تو دس ملٹیپلائی ایک ریشیو نینے نوے آشاریہ دس تیکی تو یہ دس آگیا آشاریہ نو سو نوے 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 کیا کروں گی دائیلوٹنگ فلیو ڈالوں گی دس جو ہی وہ اپنے سرم ڈالنا ہے بہت آسان طریقہ ہے میرے خیال میں آپ کو سمجھ پا گیا آگیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم فرمولی کے طرف آتا ہے جو وائٹ بلڈ سلز کے وائٹ بلڈ سلز ہم کس طریقے سے کانٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وائٹ بلڈ سلز جو ہے نمبر آف کونٹ ہے تو اپنے جو چار بڑے خانوں میں سلز کانٹ کیا ٹھیک ہے وہ اس کو جمع کیا فرزمپل ہمارے پاس آگیا آگیا تھا ایک سو چون ساٹھ ٹھیک ہے یا سوری ایک سو ساٹھ آگیا تھا جتنے بھی مطلب آپ اپنے جیتنا ہے تو میں وہ اسے اگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں اسے سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے فرزمپل ایک سو ساٹھ آگیا تھا چاروں خانوں میں ٹھیک ہے جو بڑے بڑے کانر میں بڑے بڑے چار خانوں میں جو تھے انہوں نے جو ہم نے چیکیا اس میں سے ہم نے کاؤنٹ کیا وائٹ بلڈ سلز ایک سو ساٹھ ٹھیک ہے تو ڈیلوشن سے کتنا ہے ایک مطلب بیس ہے ٹھیک ہے اور جو چار کیا تھے چار یہ چار سکوئرز جو ہم نے چار سکوئرز کاؤنٹ کی تھی وہ سکوئرز ہے اور 0.1 جو ہے یہ چیمبر کی ڈیپ تھے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کے لئے مطلب جو چیمبر کی ڈیپ تھے وہ 0.1 ہے یہ خود مطلب جو اس کی روی سی میں بھی اس کی ڈیپت 0.1 ہے یہ اس طرح کے ساواتا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے کہ ایک سو ساٹھا یا میسرے سلکتا ہوں کا فرسکرے نمبر آف سلزا ڈیلوشن سے بیس اور فور ضربے اشارہ ہم ختم کریں گے تو کیسے ختم کریں گے آہ دس لکھ لیا ٹھیک ہے ابھی کیا کریں گے کہ اس کو دس دو دونے چار پانچ دونے دس تو یہ کتنا آگیا یہ آگیا نمبر آف سلزا ٹھیک ہے مطلب یہ اس طرح ہم نمبر آف سلز پلے لگتے ٹھیک ہے جو آپ کو کنفیوس نہیں ہونا ہے ابھی کیا لکھ لیں گے کہ بیس آشارہ دو دو پانچ دو پنچ کے سارے کس آگیا کہ یہ چار تھا آشارہ ہم نے ختم کیا پانچ گیا پانچ دو سامنے کا اس طرح سے بھی لکھ سا دیکھے چارہ آشارہ دس لیکن میں آپ کو سمجھانے کیلئے پڑھتا ہوں ٹھیک ہے دو دونے چار دو سو دو کٹ گیا اور پانچ دنے دس دو دو سو دونے کو کٹ کیا تو دو بٹا پانچ آگیا ابھی آپ نے میتومیٹس میں پڑا ہوگا میٹرک میں پی سی میں ٹھیک ہے اگر بٹا کے نیچے اور بٹا ہے اگر آپ نے اس کو بٹا ختم کرنا پڑے گا اوپر کے طرف لانا پڑے گا تو یہ کیا ہوں گیا یہ چینج ہوگا یہ جو نیچے والا ہے مطلب یہ دینے منٹرزا یہ اوپر کے طرف سے آجائے گا اور یہ جو ہے نو منٹرزا یہ نیچے کے طرف آجائے گا کس طرح سے گئے فضا پڑا پل بیس آہ آہ ضربے ٹھیک ہے یعنی ہاں یعنی ہم کو آئی ہم نے تقسیم کو مگر آپ نے ضرب میں تقسیم آہ ضرب میں چینج کرنا پڑے گا بٹا کے نیچے تو یہ الٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے بٹائی اس کے نیچے اور بھی تقسیمیں اس کو ہم ختم کریں گے کہ یہ دو بٹا